ابن حجر منبیحات میں لکھتے ہیں یہ گفتگو چل ہی تھی حضرت جبریل امین آئے ان نے کہا رسول اللہ اللہ نے آپ کی بات سنی ہے لما سمی مقالتکم امرنی اللہ نے جب تمہاری بات سنی تو مجھے فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کر پوچھو اگر میں جبریل اہل دنیا میں سے ہوتا تو میں کیا پسند کرتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ان کنت من اہل دنیا ما تحبو اگر تو اہل دنیا میں سے ہوتا تو بتا جبریل تو کیا پسند کرتا ان نے کہا ارشاد الظالین جبریل کی اپنی پسند ہے ارشاد الظالین ومعانست الغرباء القالتین ومعامنت اہل الایال الموسرین اپنی عجیب پسند ہے ان نے کہا میری پسند ہے ارشاد الظالین گمراہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ کیوں جبریل نے گمراہوں کو تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھا ہے جبریل نے گمراہوں کو عذاب مبتلا ہوتے دیکھا ہے جبریل نے خوبصورت چیروں کو جہنم میں جاتے دیکھا ہے تو جبریل پھر ہی پسند کریں گے نہ کوئی جہنم میں نہ جائے فیرون جیسے بادشاہوں کو ایڈیا رگڑ کے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا ہے کہ ارشاد الظالین مجھے پسند ہے گمراہ لوگوں کی رہنمائی کروں وہ جنت کی طرف آجیں مجھے پسند ہے آدمی غریب بھی ہو اور نیک بھی ہو اس کے ساتھ ہم دردی کرو غریب بھی ہو اور نیک بھی ہو اس کے ساتھ ہم دردی کرو یقین کریں غریب بھی ہو اس کے ساتھ پیار کرنے کا اپنا ہی مزائے آدمی کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا انسان کسی کو نمبر تین کسی آدمی کے بچے زیادہ ہوں اور ہوں غریب اس کے ساتھ مدد کرو مجھے بہت پسند ہے